سلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو در شو لائیوید نادیہ مرزا نظیم عثمان بزدار صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ آج بہت مشہور ہو گئے ہیں وہ اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ شاید وہ وزارت اعلیٰ کا جتنا منصب سمالنے کے بعد بھی وہ مشہور نہیں ہوئے ہوگے ان کی خوبیاں بھی ہم سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے میڈیا ٹاک سے یا جب بھی وہ ایڈریس کر رہے تھے کسی بھی ایون کو سوال یہاں پر یہ نہیں ہے اور پوئی شک بھی ہمیں نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہترین چوائس ہوں گے اور وہ تمام ان خوبیوں کے مالک ہوں گے جن کا بارہ اقرار کرنا پڑ رہا ہے یا بتانا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو لیکن سوال یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے وہ ہیں بہت سے لوگ ہیں وزائیسی باتیں وزارت اعلیٰ کے منصب فائز ہیں تو اتنے ہی بہترین ہوں گے اور اتنے ہی کمیٹڈ بھی ہوں گے اتنے ہی ڈیڈیکیٹڈ بھی ہوں گے اور اتنے ہی کامپیٹنڈ بھی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے شک تپ پڑا سا پہتا ہوتا ہے جب بار بار بتانا پڑ رہا ہے جتانا پڑ رہا ہے سب جانا پڑ رہا ہے کہ بہترین چوائس ہے بہترین چوائس ہے وزیم اکرم بن جائیں گے اور مام اللہ بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ اور پھر دوسری سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آج ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور اس ویڈیو میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی چودی سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں ان کو کنٹرول کریں جانگی ترین صاحب جو کہ خود ڈسکولیفائیڈ ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی جاری ہے سپیکر پنجاب اسیملی کی جانب سے جانگی ترین صاحب سے ایک ڈسکولیفائیڈ سے کہ جی آپ جو ہیں وہ ذرا ان کو کنٹرول کرنے یعنی دو امپورٹنٹ چ ایک تو یہ کہ عثمان بزدار کو چلنے نہیں دیا جارہا یا ان کو انٹرفیر کیا جارہا ہے جس طرح سے ان کے کام میں جس طرح شاید فاکانہ بازی صاحبی کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ سوچیں کہ جانگی ترین صاحب کا ابھی بھی پارٹی میں کتنے کیا ان کی سٹرونگ پوزیشن ہے کہ سپیکر پنجاب اسیملی بیٹھ کے جانگی ترین صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے ہم اس پر بات کریں گے اور جو پینلسٹ ہیں ان سے بھی آپ کا تاروخ کرا دیتی ہوں پر کچھ مزید ب لہور سے ہمارے ساتھ ہے حیدر زبان فریشی صاحب سیکریٹری فائنیز پیپلز پارٹی اسلام علیکم جی حیدر زبان فریشی صاحب بہت شکریہ ہے جی آپ کی تاروخ کاری رمینہ خوشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر پی ایم ایلن کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ممبر نیشنل ساملی ساملی رمینہ بہت شکریہ آپ کی تاروخ کابی بابی ایدمل ساملہ میں یہ دیکھ رہی تھی ہوں جو ویڈیو بھی چل رہی تھی نا مونکا آر میں جو ویڈیو لیک ہوگی تی تو آپ سے ہاسی نہیں کنٹرول ہو رہی تھی تو آپ کیوں اتنا ہنس رہی تے نہیں میں تو ایسے دیکھ رہ تھا پتہ نہیں ہے کہ آمین آنس رہا تھا فرنک پر سپیکنگ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی ارانکول بات تھی کہ ایسی ویڈیو جبکے آپ کی اتنی امپاوار میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ کیسے لکھو سکتی ہے اور یہ کس طرح ہوا ہے کونٹنٹ اس کے بات کی بات ہے کونٹنٹ بات کی بات ہے سیاست میں سب کچھ دیکھیں نادیا جب آپ پولٹیکس کرتے ہیں جب ہم سیاست کرتے ہیں تو جب ہم میٹنگز کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی آرہا ہوتی ہیں اور یہی جمہوریت ہے اسی کا نام جمہوریت ہے ساری جماعتوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں کسی کو کس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بات بھی ہوتی ہے اور اس پر سوالات بھی ہوتے ہیں تو بالکل ہو میرا مقصد یہی ہے نا دیکھیں سی این کے پی کے جب تھے پرویس خٹک صاحب کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھا ہے کسی نے ان کے کامپیٹنسی پر بات نہیں کی کسی صاحب ہی نے ان سے نہیں کہا کہ آپ فائلیں نہیں پڑھ سکتے کسی طرح سے دیگر شخصیات شباشری صاحب بیرال کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ یہ بات اٹھکی شباشری صاحب سے اس قسم کی بات کر دیتا لیکن جب وہ جو کہتے ہیں نا کہ there is a smoke there is a pie تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جو پنجاب سے بھی میں جوائن کر رہے ہیں ایدر زبان صاحب مدہ آئیمی لور میں بیٹے ہوئے اور رومینہ اب سے بھی میں بات کروں زرہ عثمان بردار صاحب کون ہے ان کو ذرا سیاسی منظر نامہ جو پیشم ہے اس پہ میں آپ کی توجہ توڑی سی چاہوں گی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار آب انتخابہ دوہزار اٹھارہ میں پی پی چو ایٹی سیک ڈی جی خان سے چھبیس ہزار آٹھ سو ستانوے ووٹ لے کے رکنے پنجاب اسیاملی منتقب ہوئے عثمان خان بزدار کے اگر ماضی کی بات کریں سیاسی سفر کا آغاز انہوں نے پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کر کیا تھا جیٹے بیٹے دوہزار دو سے لے کر دوہزار آٹھ تک پی ایمل کیو کی طرح سے تحصیل نازم رہے دوہزار گیارہ میں پی ایمل کیو سے الیتگی اختیار کیا بعد ازا نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی دوہزار تیرہ میں نون لیگ کے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی ساملی کے انتخابت میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل جنوبی پنجاب میں صوبہ ماز میں شمولیت اختیار کر لی اور بعد ازا وہ تحریک انصاف میں آگئے اور بعد ازا وہ الیکشن جیت گئے اور بعد ازا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے تو رمینہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ جو وہ کہتا ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تو پی تی آئی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نظریاتی کارکن نہیں تھا کوئی ان کا ایسا اس قابل ہی نہیں تھا نظریاتی لوگوں میں پنجاب میں کہ جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جا سکتا اور پھر اتنی تعریفیں کر کر کے بتانا پڑ رہا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو عثمان بزدار صاحب کی تعریف آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں جس نے زیادہ گھاٹوں کا پانی پیا ہوا اس کو زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے جس نے فواد چوہدری صاحب کو دیکھ لیں اور مختلف لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ اہمیت کے آمیے آپ کا شہران کی طرف تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں کیوں نہیں ہے نہیں نہیں ان کی طرف نہیں انہوں نے بھی تو کیوں سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ گارڈ نہیں ہے بھی صرف گارڈ نہیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ نون کاف اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئے اور نازم بھی رہے اور پی ایم ایلین میں بھی رہے پھر ان کو لگا کہ وہ جیت نہیں پائے تو آگے تو اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک ایسے شخص میں ہیں ان کی دیکھیں بحیثیت انسان ظاہر ان کی کوئی بھی قابلیت رہی ہوگی تب ہی وہ نازم جب رہے تو اپنے علاقے میں اتنا انہوں نے کام کر رہا ہے کہ وہ بار بار وزیراعظم کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی بھی نہیں ہے تو وہ کتنے قابل ہیں یہ تو میں تب ہی پتہ لگیا باقی جہاں تک پیچھے آئے کہ اپنی بات ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے پاس ان کے اپنے بھی کچھ لوگ بڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی اس طرف نظر نہیں پڑی پھر شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو نیا پاکستان نیا پاکستان کی بات کرتے تھے ان کو وہی پران وہی جو ادھر ادھر کے گھاٹ گھاٹ کے پانی کے لوگ ہیں ان کی ضرورت زیادہ تھی پر آپ کی پارٹی میں بھی کم تو نہیں ہے دیکھیں ہم تو دیکھیں نادیا ہم تو آپ نے ان کو بٹھایا ہوا اور مشاہد رہے ہیں سید صاحب کو کون بھول سکتا ہے جو دباشی صاحب کے ساتھ بیٹھے یہ ایک علمیہ رہا ہے دیکھیں نادیا یہ ایک علمیہ رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہوا ہو میں ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی نظریات کے بنا پر کئی ایکچینج ہوتا ہے یہ تو جج کرنا بات کی بات نہیں ہے یہ نظریات پر علب ہو رہی اور دوسری باتی ہے بارحال آئی کانٹ کمنٹ لیکن جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے آپ دیکھیں کہ وہ شاید اس لیے ان کو رکھا گیا کیونکہ بہت سارے امیدوار بھی ہیں سی ایم کے مجھے دو منٹ یہ جو امیدوار کیا آپ نے بات کیا ابھی شاید خاکہ نباسی صاحب بتا رہے تھے کہ ماں پہ پنجاب میں ایک نہیں چار چار وزیر اعلی ہیں بزرائے اعلی ہیں بلکہ اچھا یہ حیدر زمان صاحب مجھے آپ بتایا آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے کتنی کتنا ویبرنٹ رول اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی عثمان بزدار صاحب کا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیچھے جو معاملات ہیں حقیقتا اس میں چودری سیور صاحب بھی انٹروفیک کرتے ہیں اس میں علیم خان صاحب بھی کرتے ہیں اس میں جانگی ترین صاحب بھی کرتے ہیں آپ پہ چودری پرویز علی صاحب بھی کرتے ہیں کیا چل رہا ہے بہت شکریہ دیکھئے اس پہ عجمال وزیر صاحب زیادہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جماعت کے جو حالات ہیں اس پر تو وہ بات کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دو تین بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں دیکھئے عثمان بزدار ہوں یا کوئی اور شخصیت ہوں کی پی کے میں بھی ایک چیف منسٹر لگائے ہیں کیابنٹ بھی ہے دیکھئے الٹیمٹ جو رسپونسیبیلٹی ہے نا پاکستان کے عوام جو لٹمس ٹیسٹ ہے اور پنجاب کے عوام وہ تو پی ٹی آئی لیڈرشپ رسپونسیبل ہوگی نا کہ کس کو انہوں نے کون سا جوب اسائن کیا یا کون سی وزارت دی اور کیا پرفارم کیا میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام جو سیاسی اور انتظامی جو معاملات ہیں صوبے کے وہ عثمان بزدار صاحب ہی چلا رہے کیونکہ آج ان کی شکایت کر رہے تھے چودیس سرور صاحب کی جو تاریخ شیما صاحب ہیں جانگی تہین صاحب سے تو اصل معاملات آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب ہی چلا رہے یا پیچھے واقعی یہ لوگ بھی انٹرفیر کر رہے میں بالکل آپ کے سوال پہ ہی آ رہا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا موقع دیں تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے عثمان بزدار صاحب کو ہمیں آٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا جب ایک چیمپنشپ میں آپ جاتے ہیں تو ایک انڈرڈاگ ٹیم ہوتی ہے جیسے ورلڈ چیمپنشپ میں بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کو بنگلہ دیش کو رائٹ آف کیا ہوتا ہے اب عثمان بزدار صاحب کی یقیناً ان کی ویکنسز ہیں وہ کوئی پی ٹی آئے تسلیم کرے اس کی لیڈرشپ یا نہ کرے بٹ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کا نادیا کوئی شاٹ کٹ ان لائف نہیں ہوتا ہی کود بھی ای پی ایچ ڈی ہی کود بھی ای ہارورڈ گریجویٹ لیکن ان کے پاس ایک تحصیل نظامت کا اور وہ تحصیل توانسہ جو پانچ یونین کاؤنسلز پر محیط تھی پنجاب کی سب سے چھوٹی تحصیل یقیناً سب سے پسماندہ اب ان کو گووننس کا ان کو وزارت کا کلمدان نہیں ملا اور پنجاب میں اور پنجاب ایک بہت اہم صوبہ ہے اس میں بڑا ان کو چیلنج دیا خان صاحب نے بلکل اور بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہاں کوئی ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کو ملتی رہی ہے پلیٹر پہ تو یہ ایک بڑی مارجنل گورنمنٹ ہے اور پھر الائیز بھی ہیں اور پھر تین چار پاور سینٹرز ہیں خاکان عباسی صاحب نے سعی کا اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دو باری پچھلے ایک مہینے میں آکے یہ بات کی ہے یہ اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ عثمان بلزار کو اپوزیشن سے یا میڈیا سے خطرہ نہیں ہے یا بیروکرسی سے نہیں ہے ان کی اپنی جماعت میں جو پاور سینٹرز ہیں اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو بار بار ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا سٹیروائیڈ لگانا پڑتا ہے آکے بتانا پڑتا ہے کہ یہی میرا بندہ ہے یہی کام کرے گا یہی میرا پوائنٹ تھا یہی میرا پوائنٹ تھا کہ لیرے ایزا انہیرنٹ ایشیو ہے اور ہونا بھی چاہیے دیکھئے قرویز علاہ صاحب ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب رکھے گا پلیز رکھے گا آپ ریکھ لینا ہے ریکھ لینا ہے حیدر زمان صاحب رکھے گا ان کی عثمان بزدار صاحب کی اونسٹی پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے ان کی قابلیت پہ بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے آل دو کہ ٹھیک ہے ایکسپیرینس کی انہوں نے بات کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ ہے تو پھر علیم خان جیسی شخصیات یا چودی سرور جیسی شخصیات یا جو سپیکر ہیں پنجاب ساملی پرویز چودی پرویز جیسی شخصیات ان کے نام اس حوالے سے پھر کیوں سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ تمام چیزیں درہ جانیں گے وزائی سے دفاع کا حق رکھتے ہیں اجمل خان وزیر صاحب تونی سے جان لیتے ہیں مختصصہ بریک کرتی ہوں آپ کے ساتھیں بات کرتے ہیں حجیر رزین پروگرامنگ رفعہ پھر آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اور اجمل خان وزیر صاحب کے کاندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم نے ڈال دیا ہے تو لیٹسی کے ذمہ داری سے کس طرح سے نبزاز مہتے ہیں جی اجمل خان وزیر صاحب دیکھیں نادیا جہاں تک یہ بات ہوتی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے ایک تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے بتائیں پاکستان کا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ جو بڑے ایکسپیرینس لوگوں کا جو نام آپ لیتے ہیں انہوں نے اس ملکہ بیڑاغر کر دی ٹھیک ہے عثمان بزدار کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک ایسے ایریا سے تعلق رکھتا تھا اور ظاہر ہے ادھر تو یہی ہوتا ہے مثلا نون لی کا میں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے تو بائی اس کے وزیراعلا ہوں گے وہ نہیں ہوں گے تو حمزہ شباز ہوں گے اب آپوزیشن لیڈر آپ دیکھیں وہاں پہ باپ شباز شریف صاحب یہاں پہ آپوزیشن لیڈر ہے اور بیٹا وہاں پہ آپوزیشن لیڈر ہے یعنی کہ پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں مجھے صرف کرائیٹیریا بتائیں اگر میری بات سنی آپ کے پاس ایم پی ایز ہو اور اس میں آپ ایک ایسے بندے کو اٹھائے جہاں جس کا تعلق جس طرح ہے درزمان صاحب نے کہا کہ وہاں سے توسے سے ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھئی آپ اس کے حوالے سے یہ بات کریں کہ جی وہ اس نے کرپشن کیا یا اس کے اوپر کوئی مقدمات تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا یا کوئی اور چیز تھی اگر وہ ایم پی ای بن سکتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ چیپ منسٹر بن سکتا ہے میں نے اور آپ نے تو اس کے ایم پی ایم نہیں بنایا عجمہ خان وزیر صاحب یہ آپ کو زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن میرا سوال یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کیوں بنایا میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو کبھی اس جواد میں کبھی اس جواد میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں آیا سب سے بڑے صوبے کہ ان کو وزیر اعلی بنا دیا پی ٹی آئی کا کوئی نظریاتی کارکن جس کی بیس سال کی جس کی پندرہ سال کی جس کی دس سال کی ایفیلییشن اس کی سرویسز اس کی قربانیز جماعت کے ساتھ وہ کوئی اس قابل نہیں تھا دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ پارٹی کا وہ کہہ رہے نہیں تھا بات سن لے نا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اور یہ آپ بات کر لیں پھر میں ان کو ریسپونڈ کروں گا بکوز یہ فیکس پہ بات نہیں کر رہے پنجاب نے وزیر اعلیٰ جو ہے جس حلقے سے میرا تعلق ہے غلام ایدر وائن کو بھی بنایا تھا وہ بنایا تھا میری بات سنیں پھر وہ بھی بتائے کہ وہ کس طرح بنایا تھا بہت ساری ایکزامپل ہیں تو بہت سارے ایکزامپل ہیں مراج خالد کو بنایا گیا حنیف رامی رائے چیف منسٹر وہ کوئی بڑے گھرانے مراج خالد تو پیرٹیکر وزیراعظم بناتا الیکٹڈ وزیراعظم نہیں بناتا فوریور کاہین انفارمیشن نہ الیکٹڈ تھا دیکھو گیا بات یہ ہے کہ یہ جو بزدار صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کا زبردست فیصلہ اس حوالے سے بھی ہے کہ تاکہ یہ جو محرومی ایک تھی اور یہ جنوبی پنجاب والے جو یہ پٹی یہ پوری اس محرومی کی چکر میں نظریاتی کارکنوں کا حساب محرومی کا چکار کر دیا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں ایک منٹ دیکھیں نہ دیا مجھے ایک بات بتائے کہ وہاں پہ اگر آپ کے پارٹی کے چیئرمنٹ عمران خان صاحب جس کی وجہ سے سب کو ووٹ ملا ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جس کو بھی ووٹ ملا ہے عمران خان کی وجہ سے ملا ہے آج اگر کوئی ایم پی اے ایم اے نے ہے تو عمران خان کی وجہ سے تو یہ اس کا فیصلہ تاہی یہ نہ بولیں کہ عمران خان وزیراعظم کی ان کو وزیراعظم کے عدد تک پہنچنے کے لئے پھر ان لوگ کی ریڈیکیشن اور ان لوگ کی سرویسز میری بات سنیں نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو پھر آپ نے میری بات سنیں وہ پارٹی کی ورکر کی بات اور ہوتی ہے میں ایم پی ایس ایم ایس کی بات کر رہا ہوں ایس ایس ایم پی ایس بھی بنے ہمارے میں کہ وہ دوسری جماعتوں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایم پی ایس ایم ایس بنے آپ کے سامنے بڑے لوگ ہیں کے پی کے میں آپ دیکھیں پچھلے دفعہ دو آزار تیرہ میں دو آزار تیرہ میں ہمیں جیتے شیطے میں آپ نے کیا بات کر دی میں تو جو آج وزیر بن گئے میں تو یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ کبھی وزیر بن جائیں گے تو پھر یہی تو آپ دیکھ لیں یہی تو آپ دیکھ لیں یہی تبدیلی ہے یہی نادیا تبدیلی ہے کہ بڑا ہونا بڑا ہونا سرمایدار ہونا جگہدار ہونا یہ سرمایداری کے حوالے سے وزیر بنے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے بنے اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے بائی الیکشنز میں آپ دس سیٹیں بھی ہارے ہیں اور جب ایم ایم ای کی حکومت بنی تھی دو آزار دو میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی تثیر تعداد میں وہ وہ علماء جو مسجد میں بیٹھ کے شاید اللہ اللہ کرتے تھے وہ گھر بیٹھے سے ایم 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 اور وزیر بن گئے تھے یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ہاں ہو تو حلال جب ہمارے ہاں ہو حرام یہ کیا بات ہوئی آپ لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں نہیں میں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھو حیدر اس کا تو کوئی تک نہیں بانتا میری بات سنیں آپ کو سن میں کیسی حکومت ملی ہے پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے ہاں آج تک قائم علی شاہ کے تماثر آپ مجھے بناتے تھے آپ کا سوشل میڈیا قائم علی شاہ کا مزاق بناتا تھا وہ بتاتے تھے مجھے ایک بات بتا دے مجھے ایک بات بتا دے کہ قائم علی شاہ آپ نے خود بتایا آپ نے خود بتایا آج تک لطیقہ چلتے ہیں ان کے تو ان کو جسیند میں آپ کو جو حکومت ملی ہے ہم نے تو کوئی اتراز نہیں اٹھائے آپ کی حکومت ہے آپ کو لوگ ووٹ دے وہ حلال ہمیں ووٹ دے وہ حرام یہ کیا بات ہے یہ ہماری مرضی ہے یہ مران خان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو چیپ منسٹر بناتے یہ کون ہوتے ہیں آپ پوزیشن مانے کے ہم نے یہ صحیح بنایا کہ جی فلانے کو بلا فلانے کو نہ بناتے یہ کریٹریہ ہونا چاہیے وہ کریٹریہ ہونا چاہیے یہ کوئی چک نہیں بناتا آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں ہم تو خوش بھی ہیں اور دعا بھی کہہ رہے ہیں پانچ سال پوری رہ جائیں ہیں خان صاحب نے شورٹی دی ہے کس نے خان صاحب دے چکے ہیں شورٹی عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کے آپ کو پتہ ہے وقت کسی بات پر ڈکھتے ہیں یہی پانچ سال ہوں گے چلیں اللہم یہاں بہتر کرے اور ظاہرے وہ سوٹ پہ یہی کرتے ہیں ہر کسی کا پریشر بھی تو بزدار صاحب نہیں لی کس کو سوٹ کرتے ہیں سب کو ہر کسی کا ہاں کے زور چلے گا کیونکہ چار پاور گیمز جس میں گورنر سرور صاحب ہیں پرویز الہی صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں جانگر ترین صاحب ہیں چار چار تو سی ایم کے امیدوار ہیں رہے ہیں ان میں سے ایک نکل گیا باقی تین رہ گیا تو اب ظاہر ہے وہ تینوں جو ان سے ہیں وہ ایک ہی گھر میں تین تو آپ پاور گیمز اس طرح کی کر سکتے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ان کو دیکھنی پڑے گی اور باقی جہاں تک بات ہے یہ ہم لوگ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے نہ کوئی اور کہہ رہی ہے میڈیا دکھاتا ہے کہ وہ کہیں پہ جاتے ہیں دیکھیں ہمیں ان کی کسی کے بھی بننے پہ کوئی اتراز نہیں گو کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیزرف کرتے تھے دیکھیں آج پی ٹی آئی سے صدر آر ایف الوی صاحب بنے ہیں ہم میں سے کس کو اتراز ہے کیا آپ میڈیا کو اتراز ہے کسی اور کو اتراز ہے کسی کو اتراز نہیں یہ وہ تو گورنر سندھ ہے رار اسماعیل صاحب ہے کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مزارے اقبال پر جاتے ہیں اور وہاں پر چار چار لوگ جو ہیں وہ گھیرے ہی ہم نے نہیں دکھایا میڈیا نے دکھایا سوشل میڈیا پر چیزیں نکلی ہیں کہ وہ پہلے اپنا بجائے وہ نوٹ لکھنے کے فوراں سائن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ لکھتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی بھی مزارے اقبال پر آئے گی ان سے سوال نہیں کریں مجھ سے سوال کریں میں جواب کریں تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں جنسی ہیں questionable ہیں اور ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں بنایا لیکن آپ کو خود اپنی ہر بات کی تردید کرنی پڑتی ہے ہم سب جانتے ہیں ایک ہی مہینے میں جیسے حیدر زمان صاحب نے مجھے میں بہت سکتے ہو تو تم کر لوگے میرے خیال میں یہ اس چیز کا جو ہے وہ ظاہرے اجمل صاحب کی بڑی اس ٹائم بہادری ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو لیکن میں میرے پکروں کیا بڑے بات میری بات سنے میری بات سنے نہیں آپ مجھے مجھے بتائیں ایک بات مجھے بتائیں اگر ہم ان کی طرح کرتے وہ ٹیک تھا کہ میاش حبہ شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے مرکز میں اور اس کا بیٹا اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں یہ مروسی سیاست نہیں اور کیا پی ایم ایل این میں کوئی بندہ نہیں کیا بات کر رہے ہویا اگر کسی بندے کو درمیانی طبقے کے بندہ چیف منسٹر بنایا آپ لوگوں کو تقریب کیا بات یہ جائی ہو رہی نا آپ ان کی بچاروں کو مجھے تو آپ مجھے تو مجھے پیشن مکرائے کہ کس امد میں کوئی مسئلہ ہوا ہے بتائیں وہ غریب کہتے ہیں کہ آپ بکل احساس نے کم طریقہ شکار کر دیا ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے اٹھائی باندھی ہو اور اس نے لانگ شوز پہنے ہو ہیٹ پہنا ہو اس قسم کا وزیراعہ آپ چاہتے ہو سادہ جس طریقے سے تنجاب کے روائیات اس کے مطابق وہ بندہ ہے اپس طریقے سادہ دا پروگرام میں آتے ہو کھولتے ہی نہیں ہمیں تو خوشی ہے اب بروقت کوئی بات ہے آپ بچارے غریب ہیں آپ بچارے غریب ہیں ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے ان کے گاؤں میں جیز نہیں ہے بریک لینے دیں بریک لینے دیں میں بریک سافر آتی ہوں تو ایک اور آج ساوے کے جو اپوزیشن بلکہ لیڈر جو ہیں نیسل ساملی میں پارلیمنٹ میں شباز شریف صاحب ان پہ آج ایک اور کیس میں کرتاری بھی ہو گئی ہے رمضان شگر مل میں اور دوسری جو آج چینس ٹیم میں جو وٹے اس میں چودہ دن کا مزید ریمان بھی ہوا ہے اب باہر اپوزیشن ایک دفعہ پھر وہاں پر موجود تھی ایک دفعہ پھر وہ زیادہ ایک جہتی کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اور نانے بازی بھی ان پر لاتی چار بھی ہوا وہ کیا کہا نہیں ہے نیب کے قانون کو بار بار کالا قانون کہا جا رہا ہے تو دیل کیوں نہیں کیا تھا آپ کے ہاتھ میں تھا واپس آتے جانتے ہیں جی نظرین پرگیم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر درہ بات کریں گے اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب کے حوالے سے رمینا مجھے درہ بتائے گا آج آپ لوگ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں ایسا نیبال صاحبی کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیسے حکومت اس کو استعمال کر رہی ہیں جب اپوزیشن لیڈر کی یا مسلم لیڈون کے رہنوہ کی کرپشن کیسز میں گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو یاد آتا ہے اوہ یہ تو کالا قانون تھا اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اس پر تبدیلی لے آئیں اس کو ترامیم کر دیں کیونکہ یہ مشرس آپ کا بنائے وے قانون ہے تو آپ لوگوں نے اس سے ساتھ نہیں دیا صرف اس بات سے احساس ہوا کہ شباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے نہیں دیکھیں شباز شریف صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے مریم نواز بھی گرفتار ہوئیں ان کے کیسے نیپ کے ریفرنسز نہیں تھے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ اللہ مسئلہ تھا مجھے تھو مجھے آؤٹ چیزیں تو چلتی رہی ہیں لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ جو جب نیاں صاحب گرفتار ہوئے وہ بھی تو نیپ کے کورٹ چل رہے تھے نیپ میرنگز بھی چل رہی تھے ڈیفرنٹ چیزیں چلتی رہی ہیں مستہ یہ نہیں ہم نے تو مانا بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں گلتی ہوئے لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک اور طرح کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی آپ حکومت میں آگئے ہیں تو شاید اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں میں قوانین میں رد و بدل ضرور ہونے چاہیے تھے کچھ ایک جو زب سے زیادہ ہم نے ہم اس ایلمنٹ سے بھی آنکھیں نہیں چھرا سکتے کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی جب ہمارا دور حکومت تھا تو ہم کن کن مشکلات میں پسے ہوئے تھے جن میں دہشت جردی بھی تھی انرجی کرائسیس بھی تھے اور بہت ساری چیزیں آن این آف آن این آف جس میں دھرنے بھی تھے سب کو چل رہا تھا وہ ہوئیں لیکن ایک ان تمام باتوں کے باوجود بھی دیکھیں ہم لوگوں میں سے کوئی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی چاہے پی ایم ایل این ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نیب سے بھاگا نہیں ہے نیب کی تمام تر چیزوں کو فیس بھی کریں لیکن نیب کا جو رویہ ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کوئی بھی جو بھی جو کیس ہے وہ اپوزیشن سے ہٹکے ہیں ہی نہیں جو ہیں آپ لوگوں نہیں لائے نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا دیکھیں چیئرمن جو انسا یہ بار بار ہر جگہ پہ بات کی جاتی ہے لیکن آج ہمی سے چکائے تھے نہیں وقت حکومت ہوتی ہے جو بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے تہہت آتے ہیں ہم لوگ تو آگے اب تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ انہی کے اس میں آتے ہیں اور میرے خیال میں جس طرح سے گورنمنٹ کے لوگ ان کو مل رہے ہیں وہ تو صاف نظر بھی آتا ہے اور جس طرح ڈی جی نیب نے آ کر جس طرح سے گفتگو کی اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے دارے کو اس طرح بھی داروں کا کام نہیں آج آپ آج کی بات کر رہے ہیں آج جس طرح سے پنجاب میں نیب کے عدالت کے باہر جو رویہ تھا کارکنوں کے ساتھ وہ انتہائی خوفناک تھا وہاں پر اس طرح تھا کہ میرے خیال میں مجھے پتہ نہیں ذاتی طور پر نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے لیکن لگتا تھا کہ وہ شاید ٹی ایل پی کا دھرنے بے بھی اتنی پولیس نہیں لی ہوگی جتنی پولیس وہاں پر تھی جس طرح کارکنوں کے اوپر لاتی چارج کیا گیا جس طرح عورتوں کے پنجاب کی اگر پولیس کی تاریخ میں بات کی جائے تو کچھ بھی نیا نہیں ہے نہیں بات بات یہ نہیں ہے لیکن اس ٹائم کیا وہ کیا کرنے آئے تھے وہاں پر سیاسی کارکن ہیں وہ کوئی کسی چیز کو انہوں نے نہیں توڑا کوئی وہاں پر غلط حرکت نہیں ہوئی لیکن چیزیں جو ہیں وہ نظرائی آتی ہیں کہ کس طرح سے نیر جو ہے میں صرف جو آج چکے آج چکے رمینہ ایک اور کیس میں بھی گرفتاری ہو گئی ہے رمضان شگرمل میں اور جو انظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا نالا انہوں نے رمضان شگرمل سے آگے بنایا تھا ابھی میرے خال میں جب ترتیش ہوگی تو پھر خود ہی بتا جانے گا لیکن یہ صرف باہر استعمال میں نہیں تھا وغیرہ 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 اور جو آج چینس کیام میں وہ اندر ہیں اس پر چودہ دن کا مزید ریمان لیکن یہاں پر حیدر زمان صاحب سوال یہ ہے کہ آج آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نیاب جو ہے وہ سیاسی ہو گیا ہے نیاب جو ہے وہ غیر جاندار نہیں رہا ہے نیاب کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہے تو جب پانچ سال آپ نے گزارے پانچ سال پی ایم ایل این نے گزارے اب جا کے آپ کو یہ چیزیں خیال آئیں ہیں اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس میں ترامیم کیے اگر یہ ڈکٹیٹر کا بنائیوہ اتنے ہی کالا قانون تھا تو دیکھئے نادیہ اب مجھے در آباد کمپلیٹ پلیز کرنے دیجئے گا اگر بریک لینے تو لے لیں بات یہ ہے کہ ہم نے تب بھی یہی کہا تھا یہ کس طرح آپ ہماری ساؤنڈ بائٹس نکالیں پچھلے پانچ سال میں پی ایم ایل نواز نے نیاب کے ادارے نے جو کام کیے انہوں نے اس سے بالکل ایک مو موڑے رکھا انہوں نے کہا یہ سندھ میں کام ہو رہا ہے پنجاب میں مت آنا اور سندھ گورنمنٹ کی اوپر اور سپیسیفک ٹارگٹیڈ نیاب نے کام کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں جب ہم اٹھارمی ترمیم کر رہے تھے ہم نے کہا نیاب لوگوں کو ری ویزٹ کرو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسفندیار والی کیس میں سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو نائنٹین نائنٹی نائن کا جو اوریجنل نیاب کا قانون ہے اس کے بیشتر عصتوں کو مشرف دور میں یہ امنٹ کرنا پڑا اور ابھی بھی اس میں بہت سارے سکم ہیں اور اس پہ بہتری کی گنجائش ہے کسی کو یہ نہیں ہے اطراز کہ ہمیں ہمارے ملک میں اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر نیاب کا قانون ہے تو اس کا پھر یقصہ اطلاق ہونا چاہیے اور نیاب کے جو سابقہ افسران ہے ان کے اگر گھروں سے کروڑوں روپے کیش جو ہے لیکن ایک سکر حیدر زمان صاحب آپ نے اپنے دور حکومت کی بات کی ایک سکر حیدر زمان صاحب آپ نے اپنے دور حکومت کی بات کی کہ آپ اٹھارویر ترمیم کے وقت چاہتے تھے کہ اس پہ ترمیم ہو جائے تو کیوں نہیں کر سکے بلکل ہمارے سی او ڈی میں لکھا ہوا ہے یہ پی ایم ایل نواز اس وقت سمجھتی تھی کہ نہیں شاید یہ کبھی ان پر استعمال نہیں ہوگا یا کوئی اور مسئلت ہے ہم تو truth and reconciliation commission جو کہ سی او ڈی کی spirit ہے ہم تو federal constitutional court یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر پائے اور اس کا آج آپ خمیازہ بگت رہے ہیں اور میں آپ کو یقین بڑھاتا ہوں نادیا یہ آپ ریکارڈ کر لیں کہ انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی اور جب ان کی اوپر کام کرے گی تو پھر یہ بھی یہی بات کریں گے جو آج پی ایم ایل ماؤز کے دوست کر رہے ہیں چلے ان قانون میں بہت سارے سکم ہیں بہت سارے سکم ہیں اور اس میں ترمیم کی ضرورت ہیں اور ہوتا رہے گا ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب آپ ذرا رکھئے کہ مجھے عجل وزیز صاحب سے بات کرنے دیں عجل وزیز صاحب اس میں سکم ہیں اس میں ترمیم کی ضرورت ہیں اسے تو اعتراض نہیں ہوگا میں اقلی آپ کو بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی حکومت بھی سوچے بیٹھی ہیں کہ نیپ کے خوانین میں تبدیلی اترمیم کی جائیں گی بہت دکھ کرسچن ہے اس کے جو محول آپ لوگوں نے اسیاملیز میں بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ لیجسلیشن ہونی ہے جہاں پہ یہ بیل آنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ محول جو ہے وہ اب ایسا بنائے ہیں کہ وہاں پہ آپ دونوں جو ہیں وہ بیٹھیں گے اپوزیشن اور حکومت اور ان پہ اتفاقے رائے ہوگا آپ اس سانٹ پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نادیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو کیسز ہیں یا یہ جو چل رہے ہیں نیپ کے حوالے سے یہ نیپ کا چیئرمن کس نے لگایا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا مجھے موقع تھا نیپ کا چیئرمن خاکان عباسی صاحب اور خوشی شاہ صاحب ہم نے لگایا تھا ٹھیک ہے جی ہم نے نہیں لگایا تھا اچھا وہی سسٹم وہی چیزیں آ رہی ہے اور نیپ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ یہ ترمیم کی ضرورت ہے نا میری بات سنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو وہ کام کر رہے ہیں اگر یہ کسی بھی بڑے آدمی کو ہٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم آنے قوانین میں ایمینڈمنٹ کی بات کریں یہ سو میں گری نہیں کرتا ہوں ہاں اگر یہ سارا سلسلہ انہوں نے کرنا تھا تو جب دونوں جماعتوں کی حکومتیں تھی اور دونوں جماعتیں تو وہ اس وقت کر لیتے آج وہ یہ بات کر رہے ہیں جب ان کی باری آ گئی یا ان سے کوئی پوچھ گچ یہ حکومتوں نیب نے ان کے اوپر کیسے سے تو یہ کیسے ممکن ہیں اور وہی میں آپ کو بتاؤں ہمارا عمران خان صاحب کا پائی منسٹر صاحب کا کلیر اس میں وہ ہے کہ جس جماعت سے بھی ہو اگر ہماری جماعت میں بھی کوئی اس طرح کا ہو یہ کوئی ہماری منسٹر ہو یا کوئی بھی بندہ ہو اس کے خلاف بھی نیب کا ریفرنس ہو اس کے لیے بھی وائی اور آپ لوگ کے لیے بھی وائی اب اس میں کون سی ایسی بات یہ جو آجومنٹ ہے پرنیزلائی صاحب کا ہے ان کے کیسے دیکھیں فرق ہے فرق ہے اب نیب کو آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں نام ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں آئینی طور پر آپ چیک کر لیں دیکھیں ان کے کیسے جس کا بھی ہے وہ انڈر انڈر نہیں نہیں انڈر انکویریز ہیں انکویریز ہیں ٹھیک ہے جس کو انہوں نے یہ اچھا بات ہے نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں یہ کس کپیسٹی میں ملتے ہیں حلی زہدی اور شیخ رشیر کیا ان کی ملاقات کا ریڈا بتایا گیا کیا مطن تھا کیا وجہ تھی آپ کے وزیر ملیں نیب چیئرمین کو لیکن اپوزیشن والے تو نہیں ملتے میڈیا کے لوگ تو نہیں ملتے اور یہ دوسرا جو آرگیومنٹ ہے یہ پی ٹی آئی ہے کہ ایکسا بوسکا چیئرمین تو لگایا وہیے پیٹی سیکنز دیجئے گا وہ ایک کلیکٹ باتنر ان کو اختیار تو انہوں نے لگایا تھا یہ دیکھیں کوئی نہیں آپ آپ مجھے بتائیں نیب کے چیئرمین سے کوئی نہیں مل سکتا کوئی نہیں مل سکتا اگر آپ کو یہ ہو کہ ان کے اوپر کیسے تو آپ نے دو لوگوں کا نام لیا نادیا میری بات دو لوگوں کا نام لیا دونہ میں سے کوئی کیسز ہو کسی کے خلاف پھر آپ کہہ سکتے جس کے خلاف ریفرنس ہو جس کے خلاف انفیری ہو وہ ملے تو کچھ ایک بات ہے زمان صاحب مجھے 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 بہت بار شکریہ آپ کا بھی رومین آپ کا بھی بہت بار شکریہ بات یہ ہے کہ جاقیقتا اگر نیب کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہے تو یہ احساس آپ کو ساتھ بھی نہیں دیا اب برداز کیجئے پرگیم سے نادیم عزا کو اجازہ دیجئے ناپے